فائنلی اسجد کو پتہ لگنے والا ہے کہ ماریا کی پہلے شادی ہوئی ہوئی تھی اور اس کا جو ہزبن تھا وہ فہد تھا اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ایمن ویلکم بیک ٹو اینی ریویوز ڈرامے کے چلائے جانے کے صرف دو مین مقصد تھے ایک تو عبیرہ کی ریالیٹی کا پتہ لگنا تھا اور ایک دوسرا اسجد کا پتہ لگنا تھا اسجد کو پتہ لگنا تھا کہ جو ماریا ہے وہ پہلے سے شادی شدہ تھی لیکن اس ڈرامے میں کچھ بھی مجھے اتنا کچھ خاص نہیں لگا لیکن ایک سین جو مجھے بہت ہی اچھا لگنے والا ہے وہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی لیکن اپ کمنگ سین ہے ناظرین اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو لازمی کر دیجئے گا تاکہ آپ ہماری مزید ویڈیو دیکھ سکیں چلیں پھر ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اسجد کو ایک ساتھ مکمل سچائی نہیں پتہ لگے گی اس میں تھوڑا مزید ابھی ٹائم ہے اسجد کو ابھی صرف یہ پتہ لگے گا آج کے اپیسوڈ میں کہ جو ماریا اور فہد ہیں وہ آپس میں کزن ہیں جن کا ریلیشنشپ تھا کہ وہ خالہ کے بچے ہیں جن کی ماں تھی وہ کزنیں ہیں اور آپس میں سارے جو ہیں آپس میں کزن ہیں یہ ریلیشنشپ ہے ان کا وہ آج کے اپیسوڈ میں اسجد کو پتہ لگ جائے گا لیکن نکاح والا سیشن اسجد کو نہیں پتہ چلے گا ناظرین اسجد کو نکاح والی بات کب پتہ لگے گی اسجد جو ہے وہ ماریا اور فہد کی آپس میں ڈسکشن سنے گا بیبی جو ہے وہ بالکل بھی اسجد کو نہیں بتائے گی فیلحال کیونکہ جو بیبی ہے وہ فیلحال اسجد سے ڈرا کر ماریا سے اپنے کام نکلواری ہے تو وہ بالکل بھی ابھی نہیں بتانے والی ہے اور جہاں تک انکسار کا تعلق ہے اسے فوراں بیبی کو ڈیورس دے کر نتاشا سے شادی کر لینی چاہیے جامعے کے میڈ میں مجھے بھی لگ رہا تھا کہ جب بیبی منع کر رہی ہے انکسار کو کہ بھئی نتاشا سے مت ملو نتاشا کے ساتھ کام مت کرو تو انکسار کو نہیں کرنے چاہیے لیکن اب بیبی جو ہے وہ اتنی فضول حرکتوں پر اتر آئی ہے تو اس کو فوراں ڈیورس دے دینی چاہیے اور نتاشا سے ہی شادی کر کے اس کے موہ توڑ جواب دینا چاہیے ناظرین آنے والی اپیسوڈ میں آپ کو مزید ابیرہ اور ریحان کی لڑائیاں بھی دیکھنے کو ملیں گی جو بڑھ جائیں گے اور ریحان جو ہے وہ ابیرہ کے موہ پر ایک تھپڑ بھی مار دے گا اس کے بعد اسے کافی افسوس بھی ہوگا لیکن ابیرہ تو ویسے ہی گھر سے جانے کے بہانے ڈونڈ رہی ہے تو اس کو وہ مین پوائنٹ بنائے گی گھر سے نکلنے کے لیے تاکہ وہ فہد سے جا کے شادی کر سکے لیکن فہد بھی صرف اسے الجا ہی رہا ہے ماریا اور فہد کے ساتھ ابیرہ نے جو کچھ بھی کیا اس کا بدلہ لے رہا ہے ناظرین آنے والی اپیسوڈ مزید انٹرسٹنگ ہونے والی ہے ڈراما سٹارٹ میں اتنا انٹرسٹنگ نہیں تھا کیونکہ ہمیں بیبی کی حرکتیں اور جو مار کی اتنی سمپل سادھی بنی ہوئی ہے ہمیں وہ نہیں اچھا لگ رہا تھا لیکن اب جو ہے بیبی کیکی کا سب کے سامنے آ چکی ہے اب صرف ایک ہی چیز پڑی ہے وہ ہے ماریا کا کب پتہ لگے گا عزدت کو کہ وہ پہلے سے شادی شدہ تھی تو اس کا جو سٹارٹ ہے وہ آج کی اپیسوڈ سے ہو جائے گا لیکن ساری ساری سچائن نہیں پتہ چلے گی آنے والی کچھ اپیسوڈ انٹرسٹنگ ہونے والی ہیں لیکن ڈراما بے بنیاد ہے فضول دکھایا جا رہا ہے عوام کو تو میں چاہتی ہوں جو سات بجے کے ڈرامے ہیں ان کی کالٹی بھی اچھی کی جائے اور اس تنہا کے فضول ڈرامے مزید نہ بنائے جائیں ناظرینی میں جنرل پائنٹ او فیو یہ ہو سکتا ہے آپ کو عداوٹ ڈراما بہت اچھا لگ رہا ہو لیکن ہر انسان کا دیکھنے کا نظریہ مختلف ہوتا ہے یہ میرا نظریہ تھا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جب تک کے لیے مجھے نے اجازت اللہ حافظ